صے报ول نکالی ویورigkeiten ہماری بزانی لیتھفار ہماری 레� سوڑیہ �도د کرتے ہیں ریسی بھی ہے کوفتے میں یہ ریسی بھی پہلے بھی دے چکی دی تو آج ہم بنائیں گے گھر کے مسالوں کی کوفتے بڑے مزیدار سے تو چلیں ویور سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم ڈال لیں گے ایک کپ آئل آئل میں تھوڑا ایٹ کر دے تھوڑا اور ڈالوں گی آئل کو ہم گڑھنے گے پری ہٹ اور اسے ہم ڈال دیں گے یہ ڈیڑھ میڈیم سائز ہم نے پیاس لے لی دی کٹ کر لی دی اس کو ایٹ کر دیں گے ہمارے پیاس ہو گئی گولڈن براؤں ہم اس کو ڈال لیں گے اور چار ہری ملتوں کو ساتھ ہم اس کو ڈال کرتے ہیں اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ یہ ہماری ہری میڈ سے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے دو دو حصے کر کے بڑا اچھا سا فلیور آئے گا مسالے میں اس میں ذرا سا پانی ایک کریں گے ہم نے دردرہ سا اسے کوٹ لیا ہے اور اب ہم اپنے مسالے اپنی ہم بناتے ہیں کوفتے کی وہ پھر ہم گریبی بنا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کیمہ تھا ہم نے ایک پاؤ کے قریب ڈیڑ پاؤ کے گھر اپنا کیمہ لے لیا ہے اور اب ہم اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے اس کو ہم نے پیس لیا تھا یہ دیکھ ٹی سپون ہم ناریل اٹھ کریں گے پس آوہ ناریل اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے ہاف ٹی سپون زیرا زیرا لیں گے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہم کٹیوی مرچے لے لیں گے کوٹر ٹی سپون ہم ہلدی لے لیں گے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹھ کریں گے کوٹر ٹی سپون ہم لے لیں گے اس میں پیس آوہ گرم مسالہ اور اسی کے ساتھ ہمارا بائنڈنگ ایجنٹ جائے گا ہے بیسن یو ون ٹو اور ہاو اور اب اسی کے ساتھ ہمارا جائے گا یہ ہر دنیا ہے ایک ہری مرچے ہیں اس کو ڈال دیں گے اور ہم بنا لیں گے اپنی بال اور اسی کے ساتھ ہم گریبی بنا کے پھر ہم اپنے کوفتے ایٹ کر دیں گے بڑی آسان جھٹ پڑ جلدی جلدی بن جانے والے گھر کے مسالوں سے ہم نے آپ کو کوفتے بنانا بتا دیئے ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے گا بہت کوئی محنت نہیں لگتی کچھ بھی نہیں لگتی آپ ضرور بنائیں اپنے گھر میں بہت اچھا لگے گا آپ کو کیمہ ہمارا بہت ڈرائے تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت خوشک تھا یہ زرہ زرہ سا پانی ہم نے نکال لیا تھا اور اس کو ہم نے سل پر پیس لیا تھا کیمہ کو مسالوں کے ساتھ نہیں پیسا تھا ہم نے ایسی ہی کیمہ کو پیس لیا تھا تو یہ دیکھئے کہ ہماری یہ تیار ہو گئے اب ہم بنا لیں گے اپنے بال چھوٹے چھوٹے اور پھر دکھاتے ہیں ہم آپ کو اپنی گریبی بنا کے ہم چھوٹی چھوٹی بال بنائیں گے بڑے نہیں بنائیں گے بڑے نہیں کھاتے میرے بچھے چھوٹے چھوٹے ہی پسند کرتے ہیں ممہ چھوٹی بال بنائیں تو میں چھوٹی ہی بناتی ہوں بیورس نہ میں پانی لگاؤں گی نہ کچھ ایسے ہی بال تیار کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے نہ پانی لگایا نہ کچھ لگایا اور نہ یہ پھٹیں گے آپ یہ دیکھتے رہیے گا تو اسی طرح ہم ایک ایک کر کے سب بنا لیں گے پھر دکھاتے ہیں ہم آپ کو دکھا کے ساری بنا کے یہ دیکھیں بیورس ہی ہم نے گولیاں اپنی بنا لی ہیں کوفتے جھٹ پرسی اب ہم اپنی گریبی تیار کریں گے یہ ہمارا چھوڑا اس پر چڑھا ہوتا ہماری پتیلی جو ہم نے پیاز لالک کری تھی اور یہ ہماری جو ہے ہری مرچے اور پیاز یہ ہم نے اس کو گرینٹ کر دیا تھا اس کو ایٹ کریں گے اس کو ایٹ کریں گے اور اس کو بھون لیں کے اپنی طریقے سے دکھاتے ہیں ہم آپ کو بھون لیں گے تو یہ ہماری ہے پیاز اور ہری مرچے اور اب اس میں جائے گا ٹی بلس پو ٹی سپون ہمارا لسر درک کا پیسٹ جائے گا اس میں یہ چلا گیا ہے اس کو ہم فائٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے ہم نے ادھا پا دہی تھی اس کے اندر ہم نے 1 ٹی سپون قوٹی بھی مرچے ڈال دی ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دی ہال دی اور ہاف ٹی سپون میں پساوا گرم مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں زیرا ڈالا ہے ہاف ہی ٹی سپون ہم نے اس میں نمک اٹھ کے اپنے ٹی سپون مطابق تو یہ ہم نے اپنی وہ بنا لی ہے ابھی ہماری پیاز جو ہے گھن جائیں پھر ہم اس میں مسالہ ایٹ کریں گے اور اپنے کوفتے ایٹ کر دیں گے ریڈ مرچے ہم نے زیادہ نہیں ڈالی کٹیوی کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچے کوٹ کے ڈالی ہیں گرینڈ کر کے ہری مرچے ڈالی ہیں تو آپ بھی زیادہ لال مرچے مد ڈالیے گا اور بڑے مزدار سا بنتا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی سوری ایک چمچ کوکو نوٹ پاوڈر ڈالیں گے اس میں پیساوا کھوپرا یہ دیکھیں ہمیں ون ٹی سپون کا اپنے اندازہ ہے تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ناریل پیسا ہوا ناریل ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں بیور سے ہمارا یہ بھون لیا ہے ہم نے اس میں کچھ بھی آئیٹ دیکھا تھا لسن ادرک اور پیاز اور ہری مرچ اسے جو ہم نے ایڈ کری تھی اب ہم آج اپنی سلو کر کے اس میں دہی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بیور سے دہی ہم نے سلو آج پہ اپنی رکھ دی ہے اور اسے ہم آج کھولیں گے تھوڑی دیر میں اگر ہم نے آج کھولی تو دہی پھڑ جائے گی تو ہم سلو آج میں اپنی دہی کو وہ کریں گے پھر ابھی آج کھول کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور بڑا اچھا سا ہم اپنا مسالہ بھونیں گے یہ دیکھیں بیور سے ہم نے دہی کو چھوڑ کے ہلکی آج کر دی تھی اور اب ہم نے اس میں آج کھول دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے مزیدار سا ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اور بیور سے بتائیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں ہمارے تو بہت اچھے روزے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بیور سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جھاگ اٹھ رہے ہیں مسالہ ہمارا پھٹ چکا ہے تو یہ مسالہ بھوننے کی نشانی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست سے ہم نے پندرہ منٹ تک اسے کسائی کریے خوب اچھی طریقے سے تو اب ہم اس میں ایک ایک کر کے ہلکی آنچ پہ اپنا کوفتہ چھوڑیں گے اور آپ کو پتا ہے بیور سے میں چکن کے ہی استعمال کرتی ہوں ہم بیف نہ مٹن نہیں استعمال کرتے ہیں لیکن مجھے کوفتے چکن کے ہی پسند ہے بسم اللہ تو ہم اسے ہلکی آنچ پہ 10 منٹ کے لیے ایسی ہی پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہلا کے پھر اس میں ہم پانی آئٹ کریں گے جتنی ہماری فیملی ہے ہمارے لئے یہ بہت ہے سالن تو اب ہم اسے رکھ دیں گے دم کی آنچ پر پندرہ منٹ کے لئے ہم دکھاتے ہیں آپ پھر دکھائیں گے ہم آپ یہ دیکھیں ورس ہو گئے ہیں اس کو پندرہ منٹ رکھے ہوئے اب ہم اس کا ڈکن کھولیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے آہستہ آہستہ ہلائیں گے یہ روپٹے کی مدد سے اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے ماشاءاللہ سے یہ رڈی ہونے والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چکن کے ہیں تو یہ نہیں ٹوٹتے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب ہم اس میں ایک گلاس پانی آٹ کریں گے اور اسے پکائیں گے ہلکی آنچ پہ پھر دکھاتے ہیں بس لگ بگ ہمارے تیار ہوئی گئے ہیں بس اتنا پانی ٹھیک ہے شوربے کیلئے اب اسے ہم پکائیں گے 5-7 منٹ تک تو پھر دکھاتے ہیں ہم آپ کو 5-7 منٹ ہو آنچ ہم اپنی کھول لیں گے تھوڑی سی اور ہم دوسرے چولے پہ ٹرانسپر کر دیں گے اس کو کیونکہ اس چولے پہ ہم نے بنانی ہے ویورس روٹیاں تھوڑی سی آج کھول لیں گے تاکہ ہمارا شروع پکے یہ دیکھیں ویورس سی ہم نے رکھ دیئے تھے 5-7 منٹ کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھے کہیں سے نہ پھٹے نہ ٹوٹے اور بہت اچھا بنے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ویورس تو آپ بھی ضرور بنایئے گا اگر آپ کو پسند آئیں جھٹ پٹ بن جانے والی آسان سی ریسیپی یہ گھر میں مسالہ تیار کر رہے ہوں جلدی جلدی بنا لیں تو چلے ویورس چلتی ہوں اچھا ہاں اس میں ہرا دھنیا بھی چھڑکنا ہے سوری اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس میں یہ تھوڑا سا گارنشیں کے لیے ہرا دھنیا ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی بہترین کتنی خوبصورت کتنی اچھی لک آگئی ہے اس کی تو آپ بھی بنائیے گا ضرور اپنے گھر میں اور کومنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگے اس کا ذائقہ اگر آپ بنائیں گھر میں تو چلے ویورس چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کر آئیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ